البوسن والی بات جو ہے اس نے ہمارے سٹیٹ کی ریٹ جس کے ہم صبح سے شام تک چیخ چیخ کے پکار رہے ہوتے ہیں ہم اندوستان کی خواہش اس کے ڈیمانڈ اس کے مطالبے کے آگے بالکل لیٹ گئے ہیں ہم اپنے معاملے میں تو چپ کر جاتے ہیں اور انڈیا کے بن جاتے ہیں ہم معاملے لیز لیٹس بی ویری آلسٹ ہمارے بھی ایجنٹس انڈیا نے پکڑے ہوئے ہیں وہ کوئی اس پہ بات نہیں کر رہے ہم نے ایک پکڑ کے پتہ نہیں اسمان پھار دیا پتہ نہیں ہم نے کیا پکڑ لیا ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت پہلے لیٹی ٹیل پی کے آگے پھر لیٹ رہی ہے ٹی ٹی پی کے آگے اور آگے جانے اللہ تعالیٰ یہ کیا کیا کرے گا حکومت کی رٹ کی بات کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے یہ کرتے ہوئے اتنا ہیلپ لیس ریاست کو ڈیکلیئر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاست فیل ہو گئی ہے انتہا پسندی پسندی کو کنٹرول کرنے کہ یہ دیکھیں جو بندہ بلوچستان میں انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اس لیے سٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان اناثر کی سرکوبی کرے ان کا کلا کما کرے جو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں بات کروں گا یو ایس ریلیگیس فریڈم کے حوالے سے جو ریپورٹ ہے اس سے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو اس لسٹ میں رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو افغان تالیبان ہیں ان کو بھی اس گروپ کے اندر رکھا ہے ہم نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ مدہ لا کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے ہماری فوج اور ہماری سرکار بلکل نکار ہے اور وہ بھارت کے سامنے لیٹنے کے لیے تیار ہے کیونکہ کل بھوشن کے ماملے میں بھارت ہی ہمیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس لے گیا تھا اور ہمیں مجبور نہ اس کے پیچھے پیچھے جانا پڑا کبھی بھی ہماری سرکار اور فوج کوئی سٹینڈ نہیں لیتی کسی بھی مددے کے اوپر جس کی وجہ سے بھارت ہمیشہ جی جاتا ہے انہوں نے افضل گروہ کو ویداؤٹ ہمیں اجازت دیئے فانسی پہ لٹکا دیا اب یہ پاکستانی کہہ رہے ہیں اب اس میں پتہ نہیں کتنی سچ چاہیے کیا پاکستان کا پروپاگنڈا ہے یہ پاکستان نہیں چانے اور اگلے ویڈیو میں پاکستانی میڈیا گصہ ہو رہی ہے اپنی سرکار کے اوپر کہ ٹی ایل پی ہو یا ٹی ٹی پی ہم سب کے سامنے جھک جاتے ہیں اور کوئی بھی ہمارا ضمیر نہیں ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کس طریقے کی ریاست ہے اور اس کے علاوہ امریکہ نے ایک لسٹ جاری کی ہے سی پی سی نام کی جس میں پاکستان کا نام آگیا ہے جو کی ریلیجس فریڈم کے اوپر ہے اس کے بعد تو پاکستانی میڈیا کا برا حال ہے اور انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا اب کیا کریں آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ زیادہ ہی مامے بن گئے ہیں اس عالمی عدالت کے اس کے فیصلے جو ہیں یہ منڈیٹری نہیں ہوتے اور امریکہ اور برطانیہ اور بھارت نے کئی دفعہ اس کے خلاف اقدامات کیے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ عدالت انصاف کہاں تھی جب افضل گروہ کو پھانسی دی جارہی تھی جب یونس بٹ کو پھانسی دی جارہی تھی کیا اس وقت ہمیں یہ حق حاصل نہیں تھا کہ ہم کہیں ان سے کہ ان کو واپس بیجیں باعزت طور پر ہم اپنے معاملے میں تو چپ کر جاتے ہیں اور انڈیا کے بن جاتے ہیں ہم معاملے لیکن اس وقت عالمی عدالت سوئی ہوئی تھی کیا عدالت نے خود بخود نہیں فیصلہ کرتی سوو موٹر پاولے کے جسن سپریم کورڈہ پاکستان کرتی ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہم نے یونائٹن نیشن میں ہم نے ہر فورم پر کہا تھا کہ انہیں ہمیں ہینڈ اوپر کریں تاکہ ہم اپنی انویسٹیگیشن کر کے کریں لیکن انہوں نے اس کو ریسپونڈ بھی نہیں کیا اور ان کو بھانسی لگا دی اتنا بھی رائٹ نہیں دیا کہ ان کا ٹرائل فیر ہو جائے اینیوے دیکھیں دو باتیں ہیں کلبوسن والی بات جو ہے اس نے ہمارے سٹیٹ کی ریٹ جس کے ہم صبح سے شام تک چیخ چیخ کے پکار رہے ہوتے ہیں ہم اندوستان کی خواہش اس کے ڈیمانڈ اس کے مطالبے کے آگے بالکل لیٹ گئے ہیں اور جس شرمناک طریقے سے یہ قانون پاس کیا گیا ہے اگر پیپلز بارٹی کی اور نون لیگ کی حکومت ہوتی اسی پی ٹی آئی نے کہنا تھا کہ یہ غدار وطن ہے یہ نمودی کے جار ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں اس کے اوپر پی جے پی جے صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس کے اوپر نیشنل اپروچ ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑے گی پلیز لیٹس بی ویری آنسٹ ہمارے بھی ایجنٹس انڈیا نے پکڑے ہوئے وہ کوئی اس پہ بات نہیں کر رہے ہم نے ایک پکڑ کے پتہ نہیں اسمان پھار دیا پتہ نہیں ہم نے کیا پکڑ لیا اور یار یہ پکڑے جاتے ہیں ان کے بھی پکڑے ہمارے بھی پکڑے جاتے ہیں آپ کا سب سے بڑا یہاں سی آئی ایک آپریٹیو پشاور جیل میں جب شکیل افریدی کو توڑ رہے تھے امریکہ نے بات نہیں کی سی آئی نے بات نہیں کی ہم شور کرتے رہے دیکھیں بات سنیں ہم نے جانا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ اور ہم نے جانا ہے کانونی طور پہ ہندوستان کی بلکل بخاری صاحب صحیح بات کرتے ہیں وہ وائلیٹر ہے ہر یونائٹی نیشن کی ریزولوشن کا سٹارٹنگ فرم کشمیر تو اینی ریزولوشن انکلوڑنگ دی وارٹر پہلیٹر ہے ہم اتنے سنسٹیو ایشو کو پارلمنٹ میں لاکھے ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صرف انٹیلیجنس تک محدود رہتی ہیں آپ کسی سینئر انٹیلیجنس یہ بیٹھے جاوید اسے پوچھ لو یہ باتیں نہیں نکلتی ہیں اس طرح یہ ہم ہر چیز ایکسپوزے کر لیتے ہیں انٹیلیجنس کو پارلمنٹ میں بلا لیتے ہیں اس کو گندہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ پلر دی سٹیٹ ہے جو کہ پلر کو ڈیفینڈ کرتا ہے آپ اس کو بٹھا کے اس کو ازاد کر دیا اس کو چھوڑ گیا خان صاحب وہ کسی شائر نے خوب کہا تھا بک رہا ہوں جنوب میں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی پورے کا پورا بیانیاں بدل گیا ہے یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ہسٹری کا سب سے بڑا یوٹرن ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرارت ٹی ٹی آئی کی حکومت پہلے لیٹی پی ٹی ال پی کے آگے پھر لیٹ رہی ہے ٹی ٹی پی کے آگے اور آگے جانے اللہ تعالی یہ کیا کیا کرے گا حکومت کی رٹ کی بات کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے یہ کرتے ہوئے پی جے پی جے کچھ کہنا چاہتا ہے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جتنی بھی ہالی ووڈ کی پکچرز بنی ہے وہ مدرسہ بیس بنی ہے کوئی سکول اور کالوجز میں تو بھر ہی کوئی نہیں جی جوے وہ تو پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے لیکن خان صاحب میرا objection کچھ اور ہے اس سے زیادہ ہیلپ لیس اور کنفیوزڈ میں نہیں دیکھ سکتا کس کو فواج چودری صاحب پہلے ہمارے پرائیم منیسٹر ہیلپ لیس تھے مافیا کے آتھوں کہ وہ مافیا کے آتھوں جکڑی بھی ہماری سوسائٹی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے آج ہمارے فواج چودری صاحب نے وزیر داخلہ ہے ہمارے نہیں نہیں ہمارے انفرمیشن منیسٹر اتنا ہیلپ لیس ریاست کو ڈیکلیئر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاست فیل ہو گئی ہے انتہا پسندی پسندی کو کنٹرول کرنے دیکھو وہ کہتے ہیں انتہا پسندی مدرسوں کی نہیں ہے میں کہتا ہوں جہاں کی بھی ہے ریاست کو ریاست کے طور پر ایکٹ ہونا چاہیے آپ اندر سے کتنے بھی چیلنجز کا ایک سیکھ آپ بیام ان کا پڑھیں انہوں نے فیر کا لفظ سمال نہیں کیا انہوں نے کہا نرم اپروچ کی وجہ سے ریاست ہماری کام نہیں کر پا رہی آپ کو اس طرح کی اپاہچ سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے جس سے جو لوگ اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں یا ڈکٹیشن دینا چاہتے ہیں یا طاقت کے زور پہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں آپ کے بیان سے اس کو تقویت ملیا ہے کہ آپ کمزور ہیں نرم ہیں آپ ان کو ہنڈل نہیں کر سکتے ہیں مجھے تو ایک بات سمجھ آگئی ہے یہ رائٹ ونگ ووٹ جو ہے اس کو پلیس کر کے اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں اجازت چودری کا بیان یاد رکھیں جو سینیٹر ہیں ذمہ دار آدمی انہوں نے کہا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارا سیاسی اور انتخابی اتحاد ہوتا ہے سیاست کریں سٹیٹ کی رٹ کا معاملہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر کوئی پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہا ہو جہاں پر کوئی پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کام کر رہا ہو جہاں پر کوئی غیر ملکی ایجنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سرگر میں عمل ہو ایسے اناثر کا کلا کما کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہاں پر اپنی رٹ قائم کرنا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بدخواہان ملت جو ہیں وہ تحریک لبیق کا موازنہ ان دہشت گردوں سے کرتے ہیں جو اس ملکی سالمیت کے خلاف برسر عمل ہے کہ یہ دیکھیں جو بندہ بلوچستان میں انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اس لیے سٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان اناثر کی سرکوبی کریں ان کا کلا کما کریں جو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں تک یہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر ہے آپ نے صحیح بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس بنیاد پر جو مملکت وجود میں آئی وہاں پر پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں نے بڑی جدوجہت کی ہے بات کروں گا یو ایس ریلیگیس فریڈم کے حوالے سے جو ریپورٹ ہے اس سے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو اس لسٹ میں رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو افغان طالبان ہیں ان کو بھی اس گروپ کے اندر رکھا ہے وجہ کیا ہے ہمیں نظر آتا ہے اکثر ہمیں یہ خبریں آتی ہیں کہ کسی مندر کو توڑا گیا کہیں پہ کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو جسے کہتے ہیں زبردستی ان سے کچھ نعرے لگوائے گئے اللہ اکبر یا اس طرح کے یا اس طرح فورس کنورجن کی گئی تو یہ ساری چیزیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے ہمیں لگتا یہ ہے کچھ لوگوں کو کہ شاید یہ دنیا کی نظروں سے اجل ہے یہ سن کا کوئی دور پار علاقہ ہے یا پنجاب کا کوئی دور پار علاقہ ہے ہم نے اگر کچھ کیا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے بس ٹھیک ہے ہم وہاں پہ پاور میں ہیں تو ہم جو کریں گے وہ چلتا رہے گا اور ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں لیکن دنیا اس کو نوٹس کرتی ہے اس کو دیکھتی ہے